موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں قومی انسانی حقوق کمیشن نے حقائق کا پتا چلانے والی ٹیم کو متعین کیا ہے جو شمال مشرقی دہلی کے فرق و آرانہ تشدد کے کیسز کی تحقیقات کرے گی ایک اہدے دار نے یہ بات بتائی دہلی میں اس ہفتے کے آوائل میں بدترین فسادات پیش آئے تھے جس میں جنونی حجوموں نے مکانات دکانات گاریوں اور ایک پیٹرول پمک کو آگ لگا دی تھی اور مقامی لوگوں کے علاوہ پولیس عملے پر سنگباری کی حدیداروں کے بمجیب ان ایچ آر سی نے حقائق کا پتا چلانے والی ایک ٹیم کو متعین کیا ہے جو شمال مشرقی دہلی میں تشدد کے حالیہ کیسز کی تحقیقات کرے گی درعیسنا شمال مشرقی دہلی کی صورتحال آج پور امن رہی جہاں تشدد میں کم از کم ویالیس افراد حلاق اور دو سو سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں دہلی میں بدترین فرقہ وارانہ تشدد اور مسلمانوں پر حملے کے بعد گوشتہ دو تین روز سے شمال مشرقی دہلی میں صورتحال کشیدہ ہے لیکن پور امن ہے تاہم بی جے پی لیڈر کپیل مشرق کو قومی راجدھانی کا یہ پور امن ماحول بلکل بھی پسند ہی آ رہا ہے اطلاع کے مطابقات راجیب چوک میٹرو اسٹیشن کے اندر کپیل مشرق کے حامیوں نے انتہائی اشتیال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیش کے غداروں کو گولی مار و سالوں کے نعرے لگائے اسی طرح کانیٹ پلیس میں بھی کپیل مشرق کے حامیوں نے اشتیال انگیزی کی کپیل مشرق کی اس تعدہ اشتیال انگیزی پر دہلی کے عوام نے سخت رد عمل ظاہر کیا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ دہلی میں ایک طرف ہندو اور مسلمان مل کر امن قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ دوسری طرف کپیل مشرق شمال مشرقی دہلی کو آگ اور خون کی ہولی میں جھوکنے کے بعد اب نئی دہلی علاقے کو بھی اسی آگ میں جلا دینا چاہتے ہیں لوگوں نے دہلی پولیس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کپیل مشرق کے خلاف ایف آئی آر درش کر کے اس کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا دہلی کے سپیشل کمیشنر لاؤ این آرڈر رہے ایس این سریباستر نے اب دہلی کے نئے پولیس کمیشنر کے طور پر عہدہ سمال لیا ہے وہیں دہلی کے پولیس کمیشنر کے عہدے سے انمول پٹنائک ونتیس فروری کو ریٹائر ہو چکے ہیں عہدہ سمالنے کے بعد ایس این سریباستر نے کہا کہ شہر میں امن لانا پہلی ترجی ہے ایس این سریباستر نے کہا کہ دہلی تشدد میں ملویز افراد کے خلاف سخت کاروائی کریں گے ہم قتل کی دفعہ سمیں تشدد کے معاملے درش کر رہے ہیں تاکہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو اس میں شامل خصورواروں کی گرفتاری کی کوششیں کی جارہی ہے لیکن ماسٹر مائنڈ لوگ جو ہیں انہیں تو پولیس نظرانداز کر رہی ہے پورے ملک اور پوری دنیا میں دہلی پولیس پر انگلیاں اٹھائی جارہی ہے اور دہلی کے کمیشنر کہہ رہے ہیں کہ اس میں شامل خصورواروں کو گرفتاری کی کوششیں جاری ہیں جبکہ اس فساد کو برپا کرنے کے لیے جو ماسٹر مائنڈ ہے جس کی تقریر پوری دنیا میں پھائلی ہیں کپل مشرا جو اب بھی اشتیال انگیزی کرتے کھلے آم پھر رہا ہے اور پولیس کی نظر کپل مشرا کی طرف نہیں پڑھ رہی ہے قومی راجدھانی دہلی میں مسلمانوں کے خلاف اشتیال انگیزی اور فرقے والانہ فسادات میں بی جے پی کے لیڈروں کے رول کا عالمی میڈیا میں بھی سخت ردعمل سامنے آ رہا ہے تاہم ہندوستانی میڈیا اصل خصورواروں کی نشاندہی کے بجائے بحث کا رخ غلط سمت میں موڑنے کا کام کر رہا ہے ایک خواہ میں متحدہ کی جانب سے دہلی میں مسلمانوں کے خلاف حملے میں شدید تشویش کے اظہار کے بعد نیو یارک ٹائمز نے دہلی میں تشدد کے لیے بی جے پی لیڈر کپل مشرا کو ذمہ دار خرار دیا ہے نیو یارک ٹائمز نے کپل مشرا کو دہلی فسادات کا ماسٹر مائنڈ خرار دیا نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق دہلی میں تشدد بی جے پی لیڈر کپل مشرا کی اشتیالنگیز تخریر کے بعد پھیلا نیو یارک ٹائمز نے مزید لکھا متدد ہندوستانی سمیت غیر مسلموں کا خیال ہے کہ کپل مشرا اور اس کے ہندو خوم پرست حامیوں نے انتہائی خطرناک موڈ کو ہتھیار بنا لیا ہے ایک ہندو اکسیڈی ملک میں ایک ہندو خوم پرست حکومت کے ساتھ جس نے مسلمانوں کے خاتلوں پر کوئی کاروائی نہیں ہونے دی اس سے خوف میں اضافہ ہو رہا ہے کہ پور تشدد ہندو انتہا پسندی کنٹرول سے باہر نکل سکتے ہیں وزیراعظم نیندر مدی نے کہا کہ ملک کے تمام شہریوں کو فوائد پہنچانا اور ان کے ساتھ انصاف کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے اور یہ بات سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس کی بنیاد پر ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکومت کیلئے ذمہ داری ہے کہ وہ ہر شخص کو سمرات پہنچائے اور ہر شخص کو انصاف حاصل ہو خومی دار الحکومت میں تشدد اور بیچینی سے عوام بھی دو زمروں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے ایک ٹویٹ وائرل ہو رہا ہے جس کے مطابق سی اے کے خلاف موقع اختیار کرنے پر دو مسلم ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا برکہ تریحن کے اس ٹویٹ پر ایک آن لائن بحث شروع ہو گئی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میری کمپنی کے دو مسلم ملازمین نے اپنے وارس اوپ اسٹیٹس پر سی اے این ار سی اور این پی آر کے خلاف پوسٹ کیا میں نے فوری اثر کے ساتھ ان دونوں کو نکال دیا چاہے مسلم ہو یا ہندو اگر آپ سی اے این ار سی این پی آر کے خلاف ہیں میں آپ کو میری کمپنی میں نہیں رکھ سکتی ویشوہ ہندو پریشت کے لیڈر سریندر جین نے کہا ہے کہ ہندو توہ تنظیم تعلیمی اداروں میں مسلمانوں کو تحفظات فراہم کرنے کے شیف سینہ زیر خیادت مہاراستہ حکومت کے اقدام کی مخالفت کرے گی وی ایش پی اور بجرنگدل کارکنوں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے سریندر جین نے مہاراستہ کے وزیرالہ ادھف تھاکرے کو چیلنج کیا کہ وہ ملک سے غیر خانونی بنگلہ دیشی تاریخین وطن کو نکال باہر کریں انہوں نے شیف سینہ کے صدر پر مسلمانوں کو تحفظات دیتے ہوئے چھترہ پتی شیواجی اور شیف سینہ کے بانی بال تھاکرے اور مہاراستہ کے عوام سے دغا کرنے کا الزام لگایا ہندو سینہ تنظیم نے یکم مارچ کو دہلی میں شاہن باغ احتجاج کو ختم کرنے کی دھمکی سے دزبرداری اختیار کی ہے تنظیم نے کہا کہ دہلی میں نظم و قانون کی صورتحال کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے اس سے پہلے ہندو سینہ کے صدر وشنو گپتا نے کہا کہ ہم خود سڑکوں کو صاف کریں گے شاہن باغ احتجاج پورے ملک میں فساد جیسی صورتحال پیدا کر رہا ہے مشہور بنگالی اداکارہ نے ملک میں نفرت بھری صورتحال پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کی ابتدائی رکنیت سے استفاد دے دیا جو دوہزار تیرہ میں پارٹی میں شامل ہوئی تھی تاہم بی جے پی نے امید ظاہر کی کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے گی سب درہ مکھر جی نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میں بڑی امید کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوئی تھی لیکن دہلی کے حالیہ تشدد اور نفرت اور تشدد کے ماحول نے مجھے افسردہ کر دیا مرکس کی بی جے پی حکومت کی جانب سے پارلیمنٹ میں شہریت ترمی قانون منظور کیا جانے کے بعد ملک بھر میں قانون کے خلاف احتجاجی مظاہریں جاری ہیں اور ہر شہری اپنی تاریخ پیدایش اور جائے پیدایش کو ثابت کرنے کے مسئلے پر پریشان ہیں ایسے میں ایک ہندوستانی شہری نے حق معلومات خانون یعنی آئی ٹی آئی کے تحت ایک درخواست داخل کرتے ہوئے وزیراعظم نے اندر موڈی کی شہریت کا سوال اٹھایا ہے وزیراعظم کے دفتر کو ملنے والی درخواست میں شہری شری صبانکر سرکار نے اپنے 17 جنوری 2020 کے مکتوب میں وزیراعظم کے دفتر سے سوال کیا تھا کہ برا کرم آپ ہمارے عزت ماب وزیراعظم ہند شری نریندر دامو در موڈی کی سیٹیزنشپ سیٹیفکٹ دکھائیں اس کے جواب میں انڈر سیکریٹری پروین کمان نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی شہریت خانون 1955 کے دفعہ تین کے خوایط کے تحت پیدایشی ہندوستانی شہری ہیں جہاں تک ان کی شہریت سیٹیفکٹ حاصل ہونے کا سوال ہے جو ریجیسٹرشن کے ذریعے سیٹیزنشپ کے لیے ہوتی ہے یہاں اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا وزیراعظم کے دفتر کا جواب غیر واضح ہے شہریت کے مسئلے پر ملک کے عوام پریشان ہے اور خود وزیراعظم نریندر موڈی کا سیٹیزنشپ سند بتانے سے وزیراعظم کا دفتر خاصر ہے اور انہیں پیدایشی طور پر ہندوستانی شہری کہتے ہوئے بڑی الزمہ ہونے کی کوشش کی ہے اسی طرح شہریت خانون کے نفاظ کے بعد سرکاری نوائندے عوام سے شہریت کا سیٹیفکٹ مانگے تو وہ بھی خود کو پیدایشی ہندوستانی شہری ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس طرح عام شہری کے دعویٰ کو خبول کیا جائے گا یا نہیں پوری دنیا میں دہلی پولیس اور دہلی میں ہوئے تشددوت کے بارے میں ویڈیوز اور فوٹوز کو سوشل میڈیا کے ذریعے شیئر کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ دہلی میں کس طرح سے مسلمانوں کو اور عام معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس میں دہلی پولیس کس طرح ملوث ہے دہلی پولیس کی سرپرستی اور دہلی پولیس کی سربراہی میں ہی یہ اشتیال انگیزی کی جانے کا الزام چاروں طرف سے لگایا جا رہا ہے ایسے موقع پر دہلی پولیس نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ نفرت انگیز مواد آن لائن شیئر کرنے میں ملوث افراد کے خلاف سخت خانونی کاروائی کی جائے گی اس پر عوام کا ردعمل ہے کہ پولیس صرف آن لائن مواد شیئر کرنے والوں کے خلاف خانونی کاروائی کرے گی لیکن اشتیال انگیزی اور شر انگیزی کرنے والوں کے خلاف نہ کوئی خانونی کاروائی ہوگی شمال وشقی دہلی میں ہوئے پرتشدد واقعات میں اب تک بیالیس افراد کی ہلاکت کی خبریں سامنے آ چکی ہے اور اس میں خوفیہ بیورو کے افسر انکر شرما کا نام بھی شامل ہیں انکر شرما کی موت کے تعلق سے کافی ہنگامہ برپا ہے اور اب تک کئی طرح کی باتیں سامنے آ چکی ہے ایک نیا انکشاف دیوال اسٹریٹ جنرل کی ریپورٹ نے کیا ہے جس میں انکر شرما کے بھائی انکر شرما کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں لکھی گئی ہے جو حیران و پریشان کرنے والی ہے انکر شرما نے انکشاف کیا ہے کہ جن لوگوں نے انکر شرما کو مارا ہے وہ جے شیرام کے نعرے لگا رہے تھے دہلی حکومت نے جینیو طلبہ یونین کے سابق صدر کنیہ کمار سمیت دیگر نو لوگوں پر ملک سے غداری کا مخدمہ چلانے کی اجازت دے دی ہے اس خبر کے پھیلنے کے بعد بولی ووڈ کے مشہور وہ معروف ہدایتکار انورا کشپ نے دہلی کے وزیرالہ ارون کجروال کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے تنزیہ انداز میں ٹویٹ کرتے ہوئے پوچھا ہے کہ جروال جی کتنے میں بکے اپنے ٹویٹ میں انورا کشپ نے سیدھے طور پر ارون کجروال کو نشانہ بنایا ہے امریکہ اور افغان تالیبان کے درمیان ونیس سالہ طویل جنگ کے خاتمے کے لیے تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہو گئے خطر کے دار الحکومت دوہا میں ہوئی تقریب میں افغان تالیبان کی جانب سے ملہ عبدالغنی اور امریکہ کی جانب سے نوائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل خلیل زواد نے معاہدے پر دستخط کیے دوہا مہاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی اور نائٹ آف پوچ کا انقلہ آئندہ چودہ ماہ کے دوران ہوگا ترکی کے صدر رجب تیوردغان نے کہا کہ ان کے ملک نے یوروپ سے متسطل اپنی مغربی سرحدوں کو پناہ گزینوں کے لیے کھول دیا ہے جس کے بعد ہزارہ پناہ گزینوں نے یوروپ کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے انڈونیشیا کی وزارت خارجہ نے نہیں دہلی میں مسلم کچھ فسادات پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے انڈونیشیا میڈیا کے مطابق وزارت خارجہ نے دارل حکومت جکارتہ میں ہندوستانی سفیر کو طلب کر کے دہلی میں مسلمانوں کی جان اور املاک پر حملوں کے بارے میں استفسار کیا انڈونیشن وزارت خارجہ نے انتہا پسند ہندوں کی جانب سے مسلمانوں پر حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ حکومت ہند ان فسادات پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گی تلنگانہ کے وزرعالہ کے چندر شکر راؤ نے برقی شرحوں میں اضافے کے لیے منظوری دے دی ہے برقی ساریفین کو امکان غالب ہے کہ یکم اپریل سے اضافی شرحہ ادا کرنی پڑے گی برقی بلو میں اضافی شرحوں میں عمل آوری کی تاریخ سے متعلق ابھی واضح بیان نہیں دیا گیا البتہ برقی ڈسٹریبوشن کمپنیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ شرحوں میں اضافہ کریں یہ اضافہ ڈومیسٹک کمرشل اور انڈسٹریل کے بشمل تمام زمرے کے ساریفین پر کیا جائے گا اور امکان ہے کہ یکم اپریل سے نئی شرحوں کو نافذ کیا جائے گا یہ اضافہ گھرے لو ساریفین کے لیے آٹھ فیصد اور دس فیصد کے درمیان ہوگا مہانہ سو یونٹ سے ایک ہزار یونٹ تک برقی استعمال کرنے والوں کے زمروں میں آنے والوں پر آٹھ فیصد تا دس فیصد زائد برقی شرح آئید ہوگی یہ بات یہاں خابل ذکر ہے کہ دہلی میں ارون کجرال کی حکومت بننے کے بعد تلنگانہ کے عوام میں بھی ایک بات گشت کر رہی تھی کہ تلنگانہ حکومت کو برقی شرح میں بھی چھوٹ دینی چاہیے اور کچھ یونٹس کے لیے برقی کو مفت فرام کرنی چاہیے لیکن تلنگانہ حکومت نے تو برقی شرحوں میں اضافہ کا فیصلہ کیا ہے اس بات پر آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور دیجئے گا شہریت ترمیم خانون اینارسی اور انپی آر کے خلاف ریاست بھر میں مسلمان احتجاج کر رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے قیادت کا دعویٰ کرنے والی مقامی جماعت کی بے حسی نے ان اندیشوں کو تقویت دی ہے کہ کیسی آر سے ملی بھگت کے ذریعے تلنگانہ میں احتجاج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں کیسی آر نے ابھی تک سیاقوانین کے سلسلے میں واضح موقف کا اعلان نہیں کیا کابینہ کے اجلاس میں خرارداد منظور کرتے ہوئے مرکز سے خواہش کی گئی کہ وہ شہریت خانون سے دزبرداری اختیار کریں کیسی آر مرکزی حکومت کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے سے گریز کر رہے ہیں انہوں نے خرارداد میں شہریت خانون کی مخالفت کا ذکر کیے بغیر خانون سے دزبرداری کی اپیل کی اور اسی طرح کی خرارداد اسیمبلی کے مجویزہ بجٹ سیشن میں منظور کرنے کا منصوبہ ہے کیسی آر نے عوامی سطح پر انپی آر اور انرسی کی مخالفت میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا اپنے دفتر کے ذریعے اخبارات کو اطلاع دی گئی کہ چیف نشتر انپی آر اور انرسی کے خلاف ہیں اور ریاست میں عمل آوری نہیں ہوگی دوسری طرف مجلس کے سطح ملک کے دیگر علاقوں میں اتجاجی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں لیکن انہیں چیف نشتر سے ملاقات کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تاکہ انرسی اور انپی آر کے مسئلے پر واضح موقف کا اعلان کر سکیں کیسی آر ایک شاتیر سیاستدہ ہیں اور وہ سیاسی فائدے کے لیے حلیف جماعت کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں وہ ایک طرف بی جے پی کو ناراض کرنا نہیں چاہتے تو دوسری طرف مسلم ووڈ بینک برقرار رکھنے کی فکر میں ہیں مجلس کے فلور لیڈر اکبر اویسی کی اتجاج سے دوری پر عوام کے ذہنوں میں مختلف سوالات اُبھر رہے ہیں انہوں نے گوشتہ دو ماہ کے دوران ایک بھی اتجاجی پرگرام میں حصہ نہیں لیا اور نہ ہی اس مسئلے پر عوام کے درمیان تخریر کی عوام کا تاثر ہے کہ اسیمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے اکبر اویسی کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے لیکن شاید انہیں اسیمبلی اجلاس کا انتظار ہے جہاں اپنی شولہ نوازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیف نشتر سے کچھ نہ کچھ تیخن حاصل کریں اور ان کے بھی کان خوش کریں اور عوام کے بھی کان خوش کریں دہلی فساد میں حلاق پولیس ملازمین سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے چمپا پیٹ چوراہے پر منقضہ احتجاج میں اشتیال انگیز ناروں سے سنسنی پھیل گئی ہندو سنگٹن کی جانب سے منقضہ اس سائلنٹ مارچ اور خراج عقیدت پرگرام میں ہندو سنگٹن کے خائدین نے مبینہ طور پر زہر افشانی کی اور اشتیال انگیز دہلی والے نارے دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو لگائے ان ناروں سے چمپا پیٹ چوراہا گونج اٹھا پولیس کانسٹیبل رتنلال اور انٹیلیجنس عددار شرمہ کی یاد میں منقضہ اس پیس مارچ میں سی اے ان پی آر اور ان آر سی کے خلاف جاری احتجاج پر تنقید کی گئی اور اس احتجاج کو سازش کا حصہ خرار دیتے ہوئے بیانات دیئے گئے ان اشتیال انگیز ناروں کے باوجود ہیدراباد سٹی پولیس کی جانب سے کسی خصم کی کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہندو سنگٹن نے اپنے آپ کو دہلی پولیس کے ساتھ ٹھہراتے ہوئے جہادی تشدد کو معاف نہ کرنے کا اعلان کیا اور اشتیال انگیزی کی